تو فلم کی شروعات میں ہمیں کچھ لڑکے لڑکیاں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے گیم کھیلتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس گیم میں حصہ لیا ہوتا ہے یہاں ان سب کا مقابلہ تھا اور جیتنے والے کو بہت سارا انام ملنے والا تھا ان کی آس پاس لوگوں کی کافی بھیڑ بھی تھی اس گیم میں بس دوسری پلیئرز یعنی کلاڑیوں کو مارنا اور جتنے ہو سکے اتنے پوائنٹس اکٹھا کرنا تھا جیسے ہی گیم شروع ہوتی ہے سب ہی پلیئرز ایک دوسری کو بہت مارنے لگتے ہیں جس وجہ سے وہ بہت سارے پوائنٹس جمع کر لیتے ہیں یہاں ایک لڑکی ایسی تھی جو نئی پلیئر تھی اور ساتھ ہی ایک لڑکا ایسا تھا جو گیمز کا ماسٹر تھا مطلب کہ وہ بہت پرانا پلیئر تھا اور بہت ساری گیمز جیت کر اس نے بہت سارے انام بھی جیتے ہوئے تھے بھیڑوں نے جوش دلانے کیلئے چلا رہی ہوتی ہے تو وہ پرانا پلیئر اپنے تجربی کی وجہ سے آسانی سے آگے بڑھتا رہتا ہے لیکن نئی پلیئر کو آگے بڑھنے کیلئے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اور محنت بھی کرنے پڑ رہی تھی اسی لئے وہ اپنے پاس رکھی ایک انرجی ڈرنگ کی بوٹل جس کا نام ایمپلس نائن تھا اس کو اٹھاتی ہے اور ایک ایک گھوٹ میں کافی سارا پی جاتی ہے انرجی ڈرنگ دراصل طاقت دینے والی ڈرنگ ہوتی ہے جسے پینے سے نہ صرف اسی طاقت ملتی ہے بلکہ وقت بھی سو گناہ تک سلو ہو جاتا ہے مطلب وہ ہوتی آہستہ چلنے لگتا ہے اب اس خوبی کی وجہ سے وہ اس پرانے پلیئر سمیت سبی کو مار کر اس گیم کو جیت جاتی ہے اور اپنی دوست کے ساتھ مل کر اپنے اس خوشی کو منانے لگتی ہے مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جل اس کی خوشی دکھوں میں بدلنے والی ہے اچانک سے ہی انرجی ڈرنگ کی بوتل نیچے گر کے ٹوٹ جاتی ہے اور ساری ڈرنگ بکھر جاتی ہے اس کے بعد سین اچانک سے بدل جاتا ہے جہاں وہ لڑکی خود کو تین بچوں کی ماں پاتی ہے اس کا گھر بہتی پرانا اور گندہ تھا وہاں مارڈرن دور جیسے کوئی بھی چیز نہیں تھی اور تو اور بجلی بھی نہیں تھی ادھر جسے دیکھ کر تو اس کی تکلیف میں کافی اضافہ ہو گیا ہوتا ہے پھر جب اگر اسی باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باہر کی دنیا بھی بنجر اور اجار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کی ہوا بھی زہریلی تھی جس میں سانس لینا بھی مشکل تھا اور ماس لگانے کی ضرورت پڑتی تھی اس کے بعد میں پاسٹ انہیں گزرے ہوئی وقت کا سین دکھایا جاتا ہے یعنی جہاں سے اس سب کی شروعات ہوئی تھی ہم اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ویل ہے جو ایک گیمر تھی اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا کہ وہ ایک اچھی گیمر بن کر خوب پیسہ اور شہرت کمائی وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی اور یہ وقتہ 2017 کا ایک دن اس کے ڈیڈ اسے ہوتل کی جوب کی انٹرویو کے لیے تیار کرتی ہے جہاں وہ ناکھو شو کر کپڑے پہن کر تیار ہوتی ہے اور انٹرویو کے لیے نکل جاتی ہے باہر گاڑی میں اس کا دوست اس کے لیے انتظار کر رہا تھا پھر تھوڑا آگے جانے پر ویل پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے انٹرویو والے کپڑے بدل کر نارمل کپڑے پہن لیتی ہے اور انٹرویو دینے کی بجائے اپنی پسندیدہ گیم فلڈو فائر کھیلنے پہنچ جاتی ہے باقی گیمز کی طرح فلڈو فائر بھی کافی سارے پلیئرز کی گیم ہے جس کا مین مقصد باقیوں کو مار کر خود آخر تک ٹکی رہنا ہوتا ہے ویل سوچتی ہے اگر وہ یہ گیم جیت گئی تو لاکھوں روپے کما لے گی اور ظاہر ہے مشہور بھی ہو جائے گی پھر ان پیسوں سے وہ اپنے لیے ایک گیمنگ کمپیٹر خریدے گی تب اس کا دوست بتاتا ہے کہ آج کی گیم میں روئے نام کا ایک پرانا اور ماہر پلیئر اپنی حیران کن پرفارمنس دینے والا ہے تو ذرا دھیان سے جس ون وہ تھوڑا گھبرا جاتی ہے پھر بہت جل وہ اس ایریا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں گیم کھیلی جانی تھی جہاں وہ پرانا پلیئر روئے اپنے فینس کے ساتھ تصویریں بنا رہا تھا اب پہلی گیم شروع ہونے سے پہلے ویل کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں جذباتی ہو کی نہیں بلکہ پورے دھیان سے کھیلنا ہے تاکہ تم کسی طرح فائنل انہی آخری گیم تک پہنچ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں اور گیم شروع ہو جاتی ہے شروعات میں ہی ویل سب سے آگے نکل جاتی ہے مگر پھر کچھ وقت کے بعد روئے اسے آسانی سے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اسے گیم جیتنے کا اتنا یقین تھا کہ وہ بیچ بیچ میں وہاں آئی لوگوں کے ساتھ بھی انجوائی کر رہا تھا اس چیز کا فائدہ اٹھا کر ویل کچھ پوائنٹس جمع کر لیتی ہے وہ بس جیتنے ہی والی تھی مگر وہ روئے کو ہی مار کر گیم سے نکالنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن اس کا وار الٹا پڑ جاتا ہے کیونکہ روئے اسے ہی مار کر گیم سے باہر کر دیتا ہے مگر اس کی باوجود بھی ویل فائنل میچ تک پہنچ جاتی ہے جو کل ہی ہونے والا تھا پھر جب وہ اپنی دوست کے ساتھ وہاں سے باہر نکلتی ہے تو روئے اس کی نکل اتار کر اسے چڑھانے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد وہ بڑی خوشی خوشی اپنے فائنس کے ساتھ تصویریں بنانے لگتا ہے اس کے بعد جب ویل کا دوست اپنی گاڑے لینے جاتا ہے تب ایک آدمی جو درسلی کیفی کا مالک تھا وہ ویل کے پاس آ کر اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گیم جتنے کا راز معلوم ہے جو سن وہ کافی حیران رہ جاتی ہے مگر وہ اس آدمی سے کچھ پوچھتی وہ اپنا کارڈوں سے تھما کر وہاں سے چلا جاتا ہے گھر آ کر ویل چھپ کسی بغیر کوئی آواز کی اپنی کمرے میں جانے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کے ڈیڈ اسے دیکھ لیتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں تھا وہ پکڑی گئی تھی اسی لئے وہ ساری بات انہیں سچ سچ بتا دیتی ہے کہ میں انٹرویو دینے نہیں گئی تھی بلکہ گیم کھیلنے گئی تھی جو میرا شوک ہے جو نون ہے جو سن کر اس کے ڈیڈ کو بہت گسا آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہیں کہ کل ہی تم جاؤگی انٹرویو دینے اور وہیں جاب کروگی مگر وہ صاف صاف منع کرتے ہوئے اپنے ڈیڈ کو سمجھاتی ہے کہ میں کیسے جا سکتی ہوں کل میری گیم کا فائنل ہے جو میرے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے لیکن باقی سارے ماں باپ کی طرح ویل کے ڈیڈ بھی اسے سمجھاتے ہیں کہ ان گیمز میں کچھ نہیں رکھا ان کا کوئی مستقبل نہیں لیکن ابھی بھی ویل اپنے زد پر اڑے رہتی ہے اور ان کی بات کوئی نہ مانتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ اپنی آج کی کہلے ہوئی گیم کو انٹرنیٹ پر دیکھنے لگتی ہے جہاں روئی کو سب سے ٹاپ پر دیکھ کر اسے کافی گصہ آتا ہے تبھی اس کا دھیان کیفے کے اس مالکی دی ہوئی کارٹ پر جاتا ہے اور ساتھ ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس نے گیم جتنے کے راز کی بارے میں بات کی تھی اب کیونکہ اس کی دل میں بدلہ لینے کی تڑبی تھی اور جیتنے کا جنون بھی تھا اسی لئے وہ فوراں کارٹ پر لکے ہوئے پتے پر چلی جاتی ہے یہ جگہ دراصل ایک گیم کیفے تھا جہاں کچھ لوگ اپنے اپنے کمپیٹرز پر گیم کھیل رہے تھے اور کافی انجوائی بھی کر رہے تھے تبھی وہاں کیفے کا مالک ویل کے پاس آتا ہے اور اسے بھی بیٹھ کر گیم کھیلنے کا کہتا ہے اب یہاں ویل کو کافی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ تو مجھے صرف گیم کھیلنے کا کہہ رہا ہے تو اس نے اپنا کارٹ مجھے کیوں دیا تھا مگر اس پر دھیان دیئے بغیر وہ گیم کھیلنے کے لئے بیٹھ جاتی ہے وہ گیم کا سب سے مشکل لیول چنتی ہے جو کھیلنا اس کے لئے ناممکن تھا یہ دیکھ کیفے کا مالک اسے وہی والی ایمپلس نائن انرجی ڈرنگ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کوئی معمولی انرجی ڈرنگ نہیں ہے اگر تم چاہو تو دیکھ لو اس کے کمال تب اس کی بات مان کر ویل اس کا ایک گھونٹ پی لیتی ہے جس کے فورانی بعد آس پاس کی سارے چیزیں اسے بہت ہی سلو چلتی ہوئی دیکھنے لگتی ہے جس وجہ سے وہ گیم جو کچھ دیر پہلے اس کے لئے کھیلنا ناممکن ہو رہی تھی اور وہ اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے مگر پھر جیسے وہ پلک جھپکتے ہی حقیقت میں واپس آتی ہے جو بھی اس انرجی ڈرنگ ایمپلس نائن کو پیتا ہے وقت اس کے لئے سلو ہو جاتا ہے اور تمہیں یہ انرجی ڈرنگ کو پیے ایک گھنڈا ہو گیا ہے مگر تمہیں پتہ نہیں جلا کہ کیسے وقت گزر گیا اسی لئے تم اتنی چونکی ہوئی ہو اور اب جتنی زیادہ مقدار میں اس انرجی ڈرنگ کو پییں گے وقت اس کے حساب سے سلو ہوتا جائے گا اب جو انسان اسے پیے گا وقت صرف اسے کے لئے سلو ہوگا جبکہ اصل میں وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہے گا اور پھر جب اس انسان کو حقیقت میں ہوش آئے گی تو وہ وقت میں کافی آگے آ چکا ہوگا خیر اب وہ اسے ایک انرجی ڈرنگ کی بوتل کی بدلے پانسو ڈالرز کی مانگ کرتا ہے اتنی بڑی رقم سن کر ویل کافی حیران رہ جاتی ہے مگر وہ اسے لیلے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ ایک تو یہ مہنگی بوت تھی اور دوسرا اس کا مانا تھا کہ گیم کو جیتنے کے لیے اس طرح کے کسی بھی چیز کو استعمال کرنا گیم میں سراصر بے مانی کرنا ہے مگر تب ہی وہ اسے اپنا موبائل دکھاتا ہے جس پر روئی کا فون آ رہا تھا جس سے وہ فوراں سمجھ جاتی ہے کہ روئی بھی دراصل گیمز کو جیتنے کے لیے اس انرجی ڈرنگ کا استعمال کیا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ کسی بھی دوسرے پلئر کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیتا اب یہ سب جاننے کے بعد وہ ایمپلس نائن کی بوتل خریدنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پھر اگلے دین گیم شروع ہونے سے پہلے وہ ایمپلس نائن کی بوتل کو اپنے کمپیٹر کے ساتھ رکھ دیتی ہے اور جیسے گیم شروع ہوتی ہے وہ اس کا ایک گھوٹ پی لیتی ہے اور گیم میں ہر چیز سلو ہونے کا فائدہ اٹھا کر وہ کچھ پوائنٹس حاصل کر لیتی ہے یہ دیکھ روئی بھی ایمپلس نائن کو تھوڑی مقدار میں پیتا ہے اور ایک کے بعد ایک سبی کو پیچھے چھوڑتا ہوا ٹاپ پر آ جاتا ہے اب یہ دیکھ کر ویل پر پریشر بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ کافی مایوس بھی ہو گئی تھی اسی لیے اب وہ ایمپلس نائن کی پوری بوتل ہی پی لیتی ہے اب کیونکہ اس نے زیادہ مقدار میں انرجی ڈرنک لیئی تھی اسی لیے وقت اس کے لیے کافی سلو ہو جاتا ہے ان کی بوتل نیچے گر کے ٹوٹ جاتی ہے یہ وہی سین تھا جسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اب یہاں سے دوبارہ سین وہیں آ جاتا ہے جہاں ہم ویل کو اسی پرانے گھر میں ایک چیر پر بیٹھا ہوا ہے دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں اس کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے پھر کچھ وقت کے بعد میلے کو چلے کپڑے پہن کر اس کا دوست یہاں پر آ جاتا ہے جو دراصل اب اس کا ہزبینڈ ہے وہ بچے کو سلانے کے بعد ویل کو تیار ہونے کے لئے کہتا ہے اب خود کو اتنا جیب سا پا کر ویل کو کافی حیرانی ہو رہی تھی اور تو اور زدہ عمر کے لوگوں کی طرح وہ ہاں بھی رہی تھی اور اپنے ہاتھ میں انگوٹھی دے کر اس کے ذہن میں بہت سارے سوال لٹنے لگتے ہیں اب خود کو تھوڑا نارمل کرنے کے لئے وہ جیسے نیچے جاتی ہے تو وہاں بھی اسی دو بچے ملتے ہیں جو اسے ممی کہہ کر بلا رہے تھے جو دیکھ کر تو اس کے ہوشی اٹھ جاتے ہیں سب حالات سے گبراتے ہوئے وہ جیسے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باہر بھی وہ جار کے سوا کچھ نہیں ہے اور یہ بھی وہی سین ہے جسے ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں یہاں وہ لوگوں کو ٹینٹ میں رہتا اور کھلے ہم واشرم استعمال کرتا ہوا دیکھ کر کافی حران رہ جاتی ہے تب یہاں اسی پتا چلتا ہے کہ امپلس نائن کو استعمال کرنے کے بعد وہ پلک جپکتے ہی دو ہزار سترہ سے دو ہزار انتیس میں پہنچ گئی ہے مطلب اپنے وقت سے بارہ سال آگے کیونکہ وقت صرف اس کے لئے ہی سلو ہوا تھا باقی دنیا تو اپنے سپیڈ سے ہی چل رہی تھی اور اب وہ ریالیٹی یعنی حقیقت میں ہی تھی اور اتنا حیران وہ اسی لئے تھی کیونکہ سلو موشن میں رہنے کی وجہ سے اسی پتا ہی نہیں جلا کہ وقت اتنا آگیا آگیا ہے اور وہ جس جگہ پر رہ رہے تھی یہ پورا علاقہ انچی انچی دیواروں سے گھرا ہوا تھا کیونکہ اس پورے علاقے کو ریگستان سے الگ کیا ہوا تھا کیونکہ ریگستان میں خطرناک مخلوق تھی جو انسانوں پر حملہ کرتی تھی تب ان سے بچنے کے لئے یہ لوگ مین گیٹ پر بارے بارے پہرہ دیتے ہیں ساتھ یہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ماضی میں جن جن لوگوں نے امپلس نائن کو پیا تھا وہ اب یہاں اس وقت میں جاگ رہے تھے جن کا نام رکھ دیا گیا تھا پلسر یعنی امپلس نائن کو استعمال کرنے والے امپلس نائن کو بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ اچانک سے ہی کافی سالوں آگے کے وقت میں پہنچ رہے تھے جس وجہ سے پوری دنیا میں افراد افری مچی ہوئی تھی ظاہر ہے اس سب سے سب کچھ تباہ بھی ہو چکا تھا اور یہاں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ سب تباہی کی پیچھے پلسر سمیدار ہیں اسی لئے انہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی مگر پلسرس کو پہچانے کا ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ یہ کہ اگر کسی انسان کو اپنے موجودہ وقت پر شک ہو تو مطلب وہ پلسر ہے اب یہاں پلسرس کے بارے میں غلط باتیں اور ان کے ساتھ برا سلوک دے کر ویل اپنا مو نہیں کھولتی اور سب سے چھپا کر رکھتی ہے کہ میں بھی ایک پلسر ہوں یعنی میں نے کبھی امپلس نائن کا استعمال نہیں کیا گھر جا کر ویل کو اپنے ڈیڈ کی بارے میں یاد آتا ہے مگر جیسے اس کی نظر سائٹ پر رکھی ٹیبل پر جاتی ہے تو وہ وہاں اپنے ڈیڈ کی راہ کا ایک برتن دیکھتی ہے جو دیکھ وہ سمجھ جاتی ہے کہ میری ڈیڈ مر چکے ہیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اتنی دیر میں ایک پولیس والا یہاں پر آ کر اسے واشروم صاف کرنے کی کام پر چلنے کا کہتا ہے جہاں پہلے تو وہ منع کر دیتی ہے مگر جو وہ اسے یاد کرواتا ہے کہ تم صفائی انسپیکٹر ہو اور یہ تمہارا کام ہے تو اسے جانا ہی پڑتا ہے بیچاری کو کئی گھنٹوں تک ٹولٹ کی صفائی کرنے پڑتی ہے خیرہ وقت کے ساتھ ست ویل کو بھی اس اجڑے ہوئے ماحول میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے ایک دن وہ اپنے سارے کام ختم کر کے اپنے بچوں کو سکول سے رینے جاتی ہے جہاں اس کی بیٹی اسے اپنی ڈرائنگ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ماما آپ میری ہیرو ہیں مگر کیونکہ ویل کافی تھکی ہوئی تھی اسی لئے وہ نہ بچی کی ڈرائنگ دیکھتی ہے اور نہ ہی اس کی بات سنتی ہے گھرہ آ کر وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ہزبین سائیکل پر بیٹھا زور زور سے پیڈل مار رہا تھا اصل میں وہاں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ فیلڈ آف فائر گیم کھیلنے کے لیے بجلی بنا رہا تھا پیر بعد اس کا ہزبین بھا کر گھر آتا ہے وہ کافی ڈرہ ہوا تھا اور کہتا ہے کہ آج گارڈ کی ڈیوٹی کرنے کی تمہاری باری تھی جسے تم بھول گئی تھی جس وجہ سے پہرہ دینے والے ایک آدمی کو اندر آنے کا موقع نہیں ملا تو وہ اس قطرناک مکلوب کا شکار بن گیا دونوں فوراں بھا کر گھر سے باہر جاتے ہیں جہاں اس آدمی کی وائف رو رہی تھی اپنی گلتی پر شرمیندہ ہو کر روتے ہوئے ویل گھر جانی لگتی ہے مگر اس کا ہزبین کہتا ہے ابھی تمہاری ڈیوٹی کا وقت ختم نہیں ہوا ڈیوٹی کرو وہ دکھی ہوتے ہوئے گارڈ کا کام پورا کرتی ہے گھر آ کر بھی وہ کافی دکھی تھی اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہ میری لیے نہیں ہے مطلب میں یہاں نہیں رہ سکتی اسی لیے وہ اس ریگستان میں جانے کا ارادہ کرتی ہے جہاں وہ قطرناک مکلوب تھی مگر جانے سے پہلے وہ اپنے ہزبین کو خرط لکھتی ہے جس میں وہ بتا دیتی ہے کہ میں پلسر ہوں پھر اگلی دن وہ کبھی واپس نہ لوٹنے کا ارادہ کر کے نکل جاتی ہے اگلی صبح جب اس کا ہزبین وہ خرط پڑتا ہے تو اسے بلکل بھی ایک ہی نہیں ہوتا اول بنجر زمین پر بٹکتے ہوئے ایک اجڑی ہوئی بیلڈنگ کے پاس پہنچتی ہے اور یہ بیلڈنگ کوئی اور نہیں بلکہ وہی گیمنگ کیفے تھا وہ اس کیفے کے اندر جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے تب کاؤنٹر کے پیچھے سے کیفے کا مالک نکل کر آتا ہے جسی دیکھ کر وہ کافی حیران رہ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی عمر پر وقت گزرنے کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ بھی تک جوان ہی ہے مگر اس کی پیچھی وجہ کیا تھی وہ اسے نہیں بتاتا ان کی باتوں کے دوران کیفے کے مالک کو پتا چلتا ہے کہ ایک ہفتے پہلے ہی ویل حقیقت میں جا گئی ہے یہاں وہ مان جاتا ہے کہ ہاں سچ میں ایمپلس نائن کی وجہ سے بہت سارے زندگیام پرباد ہوئی تھی پھر وہ ویل سے کہتا ہے مگر اس سب سے تمہارے جان چھڑوانے کا میرے پاس ایک پلان ہے وہ ایمپلس نائن کی ایک بڑی سی بوتل لاکر ویل کو پینے کے لیے دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے اسے پی لیا تو تم دوبارہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آوگی کیونکہ تم کافی سالوں آگے کے وقت میں پہنچ چکی ہوگی اور اس وقت میں اسی لیے نہیں آوگی کیونکہ تب تک تم مٹ چکی ہوگی اور ہاں میرا مشورہ ہے تم اسے پیٹے پیٹے گیم بھی کھیلو اب ویل کو اس کا یہ آئیڈیا پسند آتا ہے اسی لیے وہ ایمپلس نائن کو پاس میں رکھ کر اپنے پسندیدہ گیم کھیلنے کے لیے پیٹ چاہتی ہے مگر جب وہ ایمپلس نائن کی بوتل کو اٹھانے آگے کو جھکتی ہے تو اس کی نظر اس ڈروائنگ پر جاتی ہے جو اس کی بیٹی نے اس کیلئے بنائی تھی اور کہا تھا کہ آپ میری ہیرو ہو رائنگ دے کر وہ یادوں میں کھو جاتی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ گزارے گئی خوبصورت پلوں کو یاد کرنے لگتی ہے جس کے بعد وہ انرجی ڈرنگ کو نہ پینے کا فیصلہ کر کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں اب ساری زندگی اپنی فیملی کے ساتھ رہوں گی اس ارادے کے ساتھ وہ دوبارہ سے اپنے گھر جانے لگتی ہے جہاں گیٹ پر اسے اپنا ہزبن گارڈ کے ڈیوٹی کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ ویل سے کافی نراز تھا اسی لئے وہ گیٹ کھول کر اسے اندر آنے نہیں دیتا اور کہتا ہے تم پلس تھی تم نے ہم سب کوئی دھوکہ دیا جس پر ویل اپنے کی ایک معافی مانگتی ہے ابھی ان کی بات چل ہی رہی تھی کہ تبھی انہیں دور سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ وہ خطرناک حملہ آور مخلوق ان کی علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی تب یہاں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ خطرناک مخلوق جو بنی ہوئی ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ انسانوں کا یہ گروپ ہے مگر یہ انسانوں کے دشمن تھی ان کا ماس کھاتی تھی انہیں پاس آتا دیکھ اس کا ہزبن جلدی سے گیٹ کھول کر اسے اندر لے آتا ہے جس کے بعد ادھر علام بچ جاتا ہے سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور یہاں سے بھاگنے لگتی ہیں ویل ان میں سے اکورت سے پوچھتی ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ ہم سب کھائے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان حملہ آوروں کو رکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ جان کر اسی دکھ ہوتا ہے اور کیونکہ یہاں کی سارے لوگ اس سے کافی ناراض تھے اسی لئے سب کا بھروسہ جیتنے کیلئے وہ ایک پلین بناتی ہے وہ اپنے ہزبن سے کہتی ہے میں یہاں رکھ کر جتنے دیر ہو سکی ان حملہ آوروں کو رکنے کی کوشش کروں گی اور وہ اسے یہاں اکیلی چھوڑ کر جانا تو نہیں جا رہا تھا مگر جب ویل اسے بچوں کی کھاتی یہاں سے جانے کا کہتی ہے تو وہ اس کی بات ماں لیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد امپلس نین کی بڑی بوتل جسے وہ اپنے ساتھ لائی تھی اسے لے کر لڑائی کیلئے تیار ہو جاتی ہے تب وہ حملہ آور گیٹ کے پاس پہنچ کر حملہ کرنے کیلئے آگے پڑتے ہیں تب یہاں ویل کو پتہ چلتا ہے کہ ان حملہ آوروں کا لیڈر اور کوئی نہیں بلکہ روئے تھا جہاں روئے اسے بتاتا ہے کہ میں حقیقت میں کچھ سالوں پہلے پہنچا ہوں میں نے سب پر حملہ کر کے ہر جگہ راج کر لیا اور دیکھو آج میں ایک ظالم لیڈر بن گیا ہوں اور میں اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی انسان کو مار سکتا ہوں مگر اس کی دھنگیوں کا ویل پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگوں کے آنے سے پہلے اس نے انرجی ڈرنک کی پوری بوتل پی لی تھی ثبوت کے طور پر خالی بوتل کو وہ روئے کے سامنے پھینکتی ہے جس کے بعد اچانک وہ دوبارہ سلو موشن میں چلی جاتی ہے پھر وہ گیس کی کیمز پر گولیاں چلاتی ہے جس سے سارے حملہ آور ہوا میں اٹھ جاتی ہے پھر لگتار گولیاں چلا کر وہ ان سب کو مار دیتی ہے سوائے روئے کے مگر بدقسمتی سے اسے بھی دو گولیاں لگ جاتی ہیں جس سے وہ زکمی ہو کر زمین پر گر جاتی ہے تب ہی روئے آ کر اس پر گولے چلاتا ہے مگر اس کا نشانہ چوک جاتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ روئے پر ہی گولے چلا کر اسے جان سے مار ڈالتی ہے اس کے بعد وہ آسمان کی طرف فلیر گرن چلاتی ہے جو دیکھ اس کے ہزبنڈ کو سگنل مل جاتا ہے کہ اب ان کے علاقے میں کوئی خطرہ نہیں ہے گن رہی تھی مرتے مرتے وہ مسکرہ بھی رہی تھی تو اس کی مسکرہت کے ساتھ ہی یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے